ملک کے موجودہ حالات آج ہمارے سامنے ہیں چاہے وہ ارثوے وسطہ کا معاملہ ہو بے روزگاری کا معاملہ ہو ہندو مسلمی ایشیوز کا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو ایسے میں بھارت کا مسلمان کیا سوچتا ہے آج جماعت اسلامی ہند کے امیر جماعت آل انڈیا پریسیڈنٹ جناب سید سادت اللہ حسین صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہے سادت صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کے پریسیڈنٹ سینیریو میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہو سکتا ہے آپ کے نظر مسلمانوں کا جو اپنا مسئلہ ہے وہ تو ڈولپنٹ کا مسئلہ ہے کہ ان کو آگے بڑھنا ہے ایکنومیکلی سوشلی پولیٹیکلی امپاور ہونا ہے لیکن میں مسئلے سے زیادہ ذمہ داری کی بات کروں گا کہ اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کی نہیں بلکہ سارے انصاف پسند لوگوں کی کہ وہ موجودہ حالات میں جو فرقہ پرستی کا زہر پھیل رہا ہے اور جو نفرت کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے خلاف اس کے آگے باندھ باندھیں مختلف فرقوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں اور انڈرسٹینڈنگ کا ڈائلوگ کا ماحول پیدا کریں مختلف کمیونٹیز کے درمیان بریجز بنائیں قربت بڑھائیں صحیح انڈرسٹینڈنگ کو عام کریں لوگ اسلام کو مسلمانوں کو مسلمانوں سے اسلام سے راست انٹرائٹ کر کے جانیں میڈیا کے طرح جاننے کے بجائے ہم سے جانیں اس بات کو یقینی بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری کرنے کا سب سے بڑا کام اور اس وقت سب سے بڑا چیلنج وہ یہ ہے آپ نے بھی فاشیزم کی بات کی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہندوستان میں فاشیزم اپنی اروج کو چھو رہا ہے تو ایسے حالات میں مسلمان کس طرح سے اور کس حد تک اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھ سکتا ہے اور مسلم سکولرز کی اس میں کیا رول ادھا کیا جا سکتا ہے تو مسلمان جو ہے وہ کبھی حالات کا حالات کے دباؤ کا شکار نہیں ہوتا اسلام یہ ایک ایور گرین چیز ہے اسلام کا پیغام اسلام کی دعوت بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ تو یہ جب حالات اچھے ہوں بہار کا موسم ہوں تب بھی یہ کام کرنا ہے اور جب حالات اچھے نہ ہوں بظاہر تو اس وقت بھی یہ کام کرنا ہے تو ہم حالات کے دباؤ کے شکار نہیں ہوتے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش یقیناً ہم کو کرنا چاہیے لیکن جو ہمارا اصل کام ہے اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا کام دعوت دین کا کام یہ کام یہ حالات پر ڈپینڈ نہیں ہے ہر طرح کے حالات میں ہم کو یہ کام کرتے رہنا ہے اس لئے حالات کے دباؤ کا شکار ہوئے بغیر یا اس میں الجھے بغیر ہم اپنے اس اصل کام پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اور حالات کو بہتر بنانے کی متوازی طور پر کوشش کرتے رہیں تو یہی پیغام مسلمانوں کو دینا چاہیے اسی سے وہ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ صرف حالات کا تذکرہ کرتے رہیں گے اور حالات کے حوالے سے ان کو کام کرنے کے لئے متوجہ کرتے رہیں گے تو یقیناً مایوس ہوں گے لیکن اگر اس حقیقت کی طرح متوجہ کریں گے کہ ہمارا جو کام ہے وہ حالات پر ڈیپنڈنٹ نہیں ہے وہ ایک یونیورسل کام ہے ہر زمانے میں ہر طرح کے حالات میں کرنے کا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر طرح کے حالات میں کام کرنے کے لئے تیار رہیں گے انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ سو کالڈ سیکولر پارٹیز جو رہی ہیں آج تک انہوں نے مسلمانوں کو ووڈ بینک کے طور پر استعمال کیا ہے اور حکومت کے مذہبی انہوں نے لیا ہے لیکن آج کے سینیروے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ماب لنچنگ پر ان کی کوئی لبکشائیے کرتے ہیں نہ ہی ٹریپل طلاق کے موقع پر ان کو کوئی اعتراض رہا ہے تو ایسے میں اب مسلمانوں کے لئے کیا لاحی عمل ہو سکتا ہے سیاسی طور پر جی ابھی بھی وہ پریس کے لوگ آئے تھے ان سے بھی میں یہی بات ارز کر رہا تھا کہ اگر ہم جو ہے وہ صرف الیکشن کے زمانے میں صرف سیاسی کوششوں کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ فرقہ پرستی اب یہ صرف ایک پولیٹیکل فینومینن نہیں رہی ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ایک سوشل فینومینن بنتی جا رہی ہے جو کچھ پولیٹیکل ریزلٹس ہیں وہ سوشل ریالیٹی کا آٹکم ہے سوشل سچویشن کا آٹکم ہے سوشل سچویشن کا نتیجہ ہے تو اس لئے اس سوشل سچویشن کو بدلنے کی ہم کو فکر کرنی پڑے گی یعنی سماجی سطح پر جو فرقہ پرستی کا زہر پھیل رہا ہے جو پولیٹیکل پیدا ہو رہا ہے جو دوریاں بڑھ رہی ہیں ان دوریوں کو ہم ختم کریں فرقہ پرستی کو ختم کریں زہر کا تریاغ کریں صحیح معلومات اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے صحیح انفارمیشن بڑے پیمانے پر کمیونیکیٹ کریں تو سماج بدلے گا تو اس کے نتیجے میں پھر سیاست بدلے گی سماج نہیں بدلے گا تو پھر سیکولر طاقتیں بھی کیونکہ اوٹ ان کو لینا ہے یہی سے تو وہ اگر سماج کمینل ہو جائے سماج پولرائز ہو جائے تو ان کی مجبوری رہے گی کمپلشن رہے گا کہ وہ لوگوں کے زبان میں بات کریں وہ بھی فرقہ پرستی کے ایجنٹے پر کام کریں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کرنے کا اصل کام وہ سماجی سطح پر کرنے کا کام ہے سیاسی سطح پر ہم ڈیموکریٹک ویلیوز کو اور ڈیموکریٹک پارٹیز کو سپورٹ کرتے رہیں گے لیکن وہ پارٹیز بھی اسی وقت طاقت حاصل کریں گی جب سوشل ریالیٹی سماجی حقیقتیں بدلے تو اس لیے صرف الیکشن کے موقع پر کام نہیں کرنا ہے مستخل کام کرنا ہے روزانہ کام کرنا ہے اور کرنے کا اصل کام وہ سماج میں لوگوں کے درمیان قربت پیدا دوریاں دور کرنا اور اسلام کے صحیح پیغام کو عام کرنا ہے جی ہم دیکھتے ہیں کہ یو پی اے سرکار سے لے کر آج تک کئی بے گناہ بے گناہ مسلمان نوجوانوں کو جو ہے تو قید کیا گیا اور بعد میں عدالتوں نے ان کو باعزت بھری بھی الحمدللہ کر دیا تھا لیکن ابھی چونکہ یو پی اے میں جو امینمنٹ ہوئے ہیں تو اس سے خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کو حراسہ کرنے کے لیے مطلب کیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں مسلمانوں کو حراسہ کریں یا کسی اور کو کریں کسی بھی انسان کو حراسہ کریں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں کسی بھی انسان پر ظلم ہوتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے وہ تکلیف دے بات ہے تو بنیادی طور پر قانون کا سٹرکچری اس طرح ہے کہ اس میں اس کے ایکسپلائٹیشن کا غلط استعمال کا اور لوگوں پر ظلم اور زادتی کا کے امکانات بہت زیادہ ہیں کوئی بھی آفیسر اپنی دشمنی نکالنے کے لیے یا اپنی ناکامی نااہلی کو شپانے کے لیے کسی بھی مقصد سے اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے تو اس لیے بلکل غیر انسانی قانون ہیں جمہوری قدروں کے خلاف قانون ہیں یومن رائٹس کے جو مسلمہ اصول ہیں ان اصولوں کے خلاف قانون ہیں اس قانون کی مخالفت ہونی چاہیے لوگوں نے مخالفت ابھی سپریم کورٹ وغیرہ میں بھی چیلنج کیا ہے ہم کو امید کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ وغیرہ بھی اس کو کچھ ریزول کریں گے اگر نہیں ہوتا تو مخالفت جاری رکھنی چاہیے اور برحال قانون باقی رہتا ہے بچا رہتا ہے تو پھر ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے سیویل رائٹس اورنیزیشن کو حقوق انسانی کی تنظیموں کو کہ وہ اس کے غلط استعمال کو رکنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کریں کسی کے خلاف بھی صرف مسلمان کے خلاف نہیں کسی بھی بے خصور انسان کے خلاف اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے ایک سوال یہ کہ موجودہ دور جو دور ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں نوجوان خاص طور سے متاثر ہو رہے ہیں تو اس کو مضبط انداز میں ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں نوجوانوں کے لئے آپ کا کیا میسیج ہو سکتا ہے جی تو سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی یہ بے ایک وقت رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے یہ ہمارے لئے بہت فائدہ مند چیز ہو سکتی ہے کہ اس کے ذریعے آپ ایڈوکیشن کو عام کر سکتے ہیں اس کے ذریعے صحیح معلومات عام کر سکتے ہیں یہ بہت ہی پاورفل میڈیا ہے ایک عام انسانوں کو بھی اس نے امپاور کیا ہے طاقتور بنایا ہے پہلے جو میڈیا ہوا کرتا تھا وہ صرف طاقتور کی آواز ہوا کرتا تھا طاقتور کی آواز تھا یہ سرمایہ دار کی آواز تھا جس کے پاس سرمایہ ہوتا تھا وہی ایک بڑا ٹی وی چینل ایک بڑا نیوز پیپر چلا سکتا تھا جس کے پاس سیاسی اثر و سوخ ہوتا تھا جس کے پاس دولت ہوتی تھی جس کے پاس سماجی اثر و سوخ ہوتا تھا یا کم از کم غیر معمولی صلاحیت ہوتی تھی بڑا رائٹر ہے بڑا عدیب ہے بڑا کالمنسٹ ہے وہی اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا تھا لیکن سوشل میڈیا نے اور اس جدید ٹیکنالوجی نے بے آوازوں کو آواز دی ہے کمزوروں کو آواز دی ہے ہر شخص کو امپاور کیا ہے کہ کوئی بھی چھوٹا بچہ بھی ہے اسکول کا بچہ بھی ہے وہ بھی اپنی بات کرو رہاں انسانوں تک پہنچا سکتا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اب اس کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیک نیوز بڑے پیمانے پہ عام ہو رہے ہیں فوٹو شاپ کر کے غلط صلح تصویریں ویڈیوز اس کا بڑے پیمانے پہ سرکولیشن ہو رہا ہے اس سے کمینل پولاریزیشن بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ترہ ترہ کی خبریں عام کر کے مایوسی اور مستقبل سے مایوسی خوف اس طرح کی قیفیتیں عام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ سب سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اس نعمت کا بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے اس کے سلسلے میں وہ آخرت میں جواب دے ہیں تو نوجوانوں کو ٹریننگ بھی دی جانی چاہیے کہ صحیح استعمال اس کا کیسے ہو سکتا ہے فیک نیوز کیا ہے صحیح نیوز کیا ہے اس کے درمیان تفریق کریں وہ صحیح نیوز کے سورسز کیا ہیں وہ ان کو پتا چلیں اس کو ڈسیمنیٹ کرنے کے کیا طریق ہیں اس کے بارے میں ان کو ایورنس ان کے اندر لائی جائے تو نوجوانوں کو اس سلسلے میں ٹریننگ بھی دینی چاہیے ہمارے آپ کی جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے اندر اس کے تعلق سے ایورنس لائیں اور پھر نوجوانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ اس کا استعمال کریں اس کو صحیح معلومات کی ترسیل اور سوسائیٹی میں صحیح ایورنس لانے کے لئے استعمال کریں افوائیں پھیلانے اور غلط خبروں کی اشارت اور لوگوں کے درمیان منفی جذبات کو فروغ دینے کے لئے سے استعمال نہ کریں مسلمانوں نے اپنے اپلفمنٹ کے لئے آپ کی نظر میں دو بڑے کام کون سے کرنے چاہیے برحال ہمارا خیال یہ ہے کہ سب سے جو اہم کام ہے بنیادی کام وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقصد اور نظبولین سے جڑے کسی بھی قوم کی طاقت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ اس کا مقصد اور نظبولین ہوتا ہے بے مقصد قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی نہ قوموں کی ترقی کے لئے جس طرح ایک انڈویجول ترقی کرتا ہے اپنی فیملی کے بہبود کے مقصد کے لئے کہ میں اگر ترقی کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے خوش رہیں آمدنی بڑے میری میرا فیملی میرا خاندان خوشحال ہو اس مقصد سے میں تعلیم حاصل کرتا ہوں بزنس کرتا ہوں قومیں بھی جو ہے اسی وقت ترقی کرتی ہیں جب ان کے سامنے کوئی بڑا قومی مقصد ہو بڑا نزبولین ہو کوئی بڑا مقصد و نزبولین نہیں رہتا تو پھر ان کو ترقی کرنے کے لئے کوئی موٹیو نہیں رہتا کوئی محرک نہیں رہتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو کمزوری ہے جو زوال ہے یا جو ان کی مفلوق الحالی ہے تعلیمی پسماندگی ہے معاشی پسماندگی ہے سیاسی بیچارگی ہے اس کا سب سے بڑا سبب مقصد و نزبولین کا نہ ہونا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مقصد نزبولین دیا ہے تو سب سے پہلی ضرورت دو باتیں آپ نے کہی ہیں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہ مقصد سے نزبولین سے جڑیں مقصد اور نزبولین آپ کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ تعلیم میں بھی ترقی ہوگی معاشی ترقی بھی ہوگی سیاسی ترقی بھی ہوگی آپ کے اندر خود اعتماد ہی آئے گی ہر محاص پر آپ آگے بڑھیں گے تو سب سے اہم چیز تو یہی ہے جو کئی مسائل کا حل ہے آپ کے اب دو چیزیں کہیں آپ نے تو دوسرے نمبر پر میں کہہ سکتا ہوں کہ تعلیم ہے تعلیمی ترقی حالانکہ تعلیم بھی اس سے جڑی بھی ہے تعلیم بھی آپ صرف تعلیم تعلیم کا نعرہ لگائیں گے تو تعلیم عام نہیں ہوگی تعلیم بھی ایک مقصد کے ساتھ ہی حاصل کی جاتی ہے آپ کے سامنے اونچا مقصد رہے گا تو آپ آلہ تعلیم حاصل کریں گے بڑے فلوسفرز بڑے سائنس دان آپ کے درمیان پیدا ہوں گے تو تعلیم بھی اسولیٹڈ نہیں ہے لیکن دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ سب سے اہم چیز وہ تعلیم ہے تعلیم پر مسلمان توجہ دیں دینی تعلیم بھی حاصل کریں اور جتنے نافع علوم ہیں بینیفیشل سائنسز جس سے آپ انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اس میں آلہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آنے والے پانچ سالوں میں جماعت اسلامی کو آپ کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ اس ملک میں حق و انصاف کی عدل کی اور اسلام کے صحیح پیغام کی ایک بہتی طاقتور آواز بن کر ابرے اور سماعت پر اس کا امپیکٹ محسوس ہو سماعت پر اس کا اثر محسوس ہو کہ جماعت کا جو پیغام ہے جماعت کا جو میسیج ہے وہ ساری انسانیت کے لیے ہے ہم پورے ملک میں امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں بھائیچارہ قائم کرنا چاہتے ہیں ایک خدا کی تعلیم اور اس کے احکام جو سارے انسانوں کے لیے ہیں کسی خاص مذہب کے کسی خاص ذات کے کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہیں سارے انسانوں کے لیے ہیں ان تعلیمات کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب ہمارے مقاصد ہیں ان مقاصد کا امپیکٹ سماج پر محسوس ہو سماج اس سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے یہ ہماری قائش ہوگی کہ ہماری کوششوں کے ذریعے سماج اس رخ پر بدلے یا بدلتا ہوا محسوس ہو بہت بہت شکریہ آپ نے بہمیں وقت دیا